موسیقی موسیقی قائد حضر اختلاف سندھلی مادن شیخ کا ویڈیو بیان آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے آرٹیکل F162 کے تحت کسی کو ناہل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آئین کے بجائے ڈائرکشن پر چل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان قوم کی ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو کاؤس کرنے کی کوئی جرائیت نہ کرے ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کو ناہل کرنے کی سازش بنی گئی ہے خان کو پاکستان کے بائیس کرو عوام اہل قرار دے چکے ہیں تجربہ کار ہر تجربے میں نکام ہوئے حلیم عادش شیخ نے یہ کہا ہے کہ تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوشش بھی گئی گئی تو پوری قوم رد دیامت دے گی چاری کردہ میڈیا سیرو پوزیشن لیڈر سن باقی کی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں آج ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے آئین کے مطابق تو الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے ایک آئینی ادارہ ضرور ہے اور سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ایک عدالتوں کے علاوہ کوئی ناہل نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ کر بھی نہیں سکتا لیکن اگر یہ الیکشن کمیشن آئین پر چل رہا ہوتا قانون پر چل رہا ہوتا تو کئی فکر کی بات بھی نہیں تھی لیکن یہ تو ڈیریکشن پر چل رہا ہے یہ تو ڈیریکشن پر چل رہا ہے کہ اس کے صطیفے قبول کر لو اس کے نہ کرو اس کو ناہل کر دو اس کو چھوڑ دو اس کو بچا دو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان اس قوم کی ریڈ لائن ہے اس ریڈ لائن کو کسی کی غلامی میں کسی کے اشارے پہ کسی کے کہنے پہ کروس کرنے کی جورب بھی نہ کرنا کوشش بھی نہ کرنا اور امید ہے ایسا کام ہوگا بھی نہیں آج عمران خان کو ناہل کرنے کی ایک جو سازش بنی گئی ہے جس میں چونکہ اگر آئین اور قانون ہو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر آئین اور قانون نہیں ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اہل قرار دے چکے ہیں پاک عمران خان کو اور سیز پاکستانی پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہے وہ عمران خان کو اہل قرار دے چکے ہیں تو کوئی عمران خان کو ناہل نہیں کر سکتا کوئی غلط کام نہیں ہوا تو برائے کرم کسی قسم کی ایک دفعہ بھی آٹھ سیٹے لروا کر بھی آپ لوگ ایک طبع آزمائی کر چکے ہیں کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے ہر تجربے پر نقصان ہوگا یہ تجربہ بھی نہ کرنا عمران خان اس قوم کی ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن ہے کوشش بھی نہ کرنا ریڈ لائن کراس کرنے کی پوری کوم ریعک کرے گی ہم بھی ریعک کریں گے موسیقی